اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتی قیاء الرحمن الرحمن معزز سامعین اکرام میرے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آئیے بلا تاخیر سبق نمبر 28 کا آگاز کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ سب نے اس سے پہلے میں نے چند الفاظ آپ سب کو پڑھائے تھے جو نہیں پڑھے جاتے ہیں یعنی جن پر زبر زیر پیش نہیں ہوتا ہے اور ہم جو ہے کس طریقے سے جو ہے پڑھتے ہیں میں نے آپ سب کو سمجھا دیا تھا کن کن حرفوں کو نہیں پڑھا جائے گا اور کن ہے پڑھا جائے گا آئیے انہی چند الفاظوں کی ہم سب مشک کرتے ہیں اور بڑے بڑے جو کلمیں لکھے ہوئے ہیں بوڑ پر آئیے اس کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ سب کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ جب کسی حرف پر زبر زیر پیش ہو اور اس کے بعد جو ہے کوئی حرف آئے اور اس کے آگے اگر تجدید والا حرف ہے تو ہم جو ہے زبر زیر پیش والے حرف کو جو ہے تجدید والے میں ملا دیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ علیف ہے علیف آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے نون علیز اور نا اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے لیکن جو ہے جب تجدید آتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں ہم اسے چھوڑ دیں گے تو اب وہاں کو کہاں ملانا ہے میں لام میں جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو الفاظ ہیں اگر ان کے بیچ میں جو ہے انہیں جو ہے دو حصے میں پڑھ لیا کیجئے یعنی دو حصے ان کا کیا کیجئے ایک آدھا حصہ اور دوسرا ایک آدھا حصہ ان دونوں کا اسے پڑھنا چاہیے تو جیسے والا ہے میں آگے لکھ کر بتا دیتا تاکہ آپ سب کے لئے آسان ہو جائے والا والا دیکھیں یہ ہو گیا والا ہے نا اب ذالیا سے ذین ان زمنہ ذینہ ذینہ ہے نا اسے والا ذینہ والا ذینہ اب دونوں کو پلس کر دیں گے یعنی ملا دیں گے دونوں کو تو والا ذینہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آئیے اس کو پڑھتے دیں یا کھڑا ذبر یا ہے نا علیف یا ذبر ای یا ای یو ہل دیکھیں یا ہو گیا ای یو ہل علیف یا ذبر ای یا پشیو ای یو ہل یا ای یو ہل ہے نا ہاں کو لام میں ملا دیں گے علیف کو یا میں اور ہاں کو لام میں ملا دیں گے تو یا ای یو ہل اب لذینہ لذینہ ہے نا دیکھیں اس کے تین حصے ہم نکل لیے ایک یا نکال لیے اب ای یو ہل اور لذینہ تو اس کو ایسے پڑھیں گے یا پلس کر دیں گے اسے ملا دیں گے ای یو ہل پھر پلس کر دیں گے لذینہ اب اس کو تینوں کا اگر ملا دیں گے تو ہو جائے گا یا ای یو ہل لذینہ جیسا میں نے بتایا تھا کہ یا پر جب مت آئے گا تو اسے تین علیف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے ہے نا اب آئی آگے بڑھتے ہیں علیف ہڑھا زبر آ میر زرما آ ما نون سین زبر نس آ ما نس آ ما نس آ ما نس آ ہوگیا ما ہوگیا یہ نس ہوگیا آ ما نس اب سین پیش سوف زرف سوف حال زور سوف ہا حمزہ پیش آمان سوف ہا او یہ دیکھئے آسان ہے میں لکھتا نہیں ہوں سمجھئے لام زال سے لذ لام زاز لذ زاز ورز لذ یہ زال ہوگا ہے نا لذ زکری لام کو اس میں ملا دیتے ہیں اس میں صحیح کر دیتا ہوں راہ کی طرح لگ رہا ہے لگ رہا ہے یہ موس ہوگا پیش پیش کے بعد میں کسی بھی حرب پر کچھ نہیں ہے آگے سیدھا زا میں تجدید ہے آپ دیکھئے یہ بھی زا ہوتا ہے اگر اس پر نکتہ رہے گا تو راہ ہوگا اگر نکتہ نہیں رہے گا تو یہ زا ہوگا اسے جو ہے اپنے ذہن میں رکھ لیجیے اس طریقے سے بھی راہ اور زاہ آ سکتا ہے تو علیف کھڑا زبر آ تازہ پیش تز آ تز زبر آ تز کاف کھڑا زبر کات آ زبر تا کات وہاں پر کچھ نہیں ہے اس کو بھی چھوڑ دیں گے ہے نا آ تز آ تز کات اب یہاں بھی ایسی کریں گے فا کو کہاں لے کے جائیں گے سین پر لے کے جائیں گے کیونکہ علیف پر کچھ نہیں لام پر کچھ نہیں تجدید ہے تو فا سینزر فس سینزر سا فس اسی طریقے سے دیکھیں گے اب دیکھیں واؤ کے اوپر میں اس سے پہلے بھی جو پڑھا چکا ہوں کہ واؤ کے اوپر اگر دیکھیں گے اگر حمزہ ہے تو ہم واؤ کو چھوڑ کے حمزہ کو پڑھیں گے تو اب حمزہ کو پڑھ رہیں ہوں حمزہ نون پش ان نون سے بننا انہ لتو نبی انہ اب آگے بڑھتے ہیں واؤ تا ζبر وطہ زبر تا وطہ باؤ زبر وطہ عین کو سیدھا شین میں ملائیں گے کیونکہ واؤ پہ کچھ نہیں ہے علیف پہ کچھ نہیں ہے اس پہ کچھ نہیں لام پہ کچھ نہیں ہے تو عین کو سیدھا شین میں ملائیں گے وطہ بعوش شین زبر شاہ زبر شاہ واؤ خدا زبر و شاہ و تازرت اب دیکھیں اسی طریقے سے پڑھا جائے گا یہ لام ہے اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس میں کچھ نہیں ہے سیدھا تجدید ہے یہاں پر بھی دیکھیں اللہ کے لام میں بھی کچھ نہیں ہے اب آئیے ایک بار مشکل لیتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سے کوئی سنجھ میں آگئے ہوگا اگر میں مشکل آگئے تھا تاکہ آپ کو سنجھ میں آجائے ہیں وَالَّذِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنَ السُّفَهَاءُ لِلذَّكَرِ اَقِيمُ الصَّلَاةَ قَدِّ هَانِ يَا اَيُّهَنَّ نَبِيُّ مِنَ الْرِبَاءَ آتُ الزَّكَاةَ فِي السَّمَا وَاتِ لَتُ نَبِّئُنَّ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ اللَّهُ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو آج کا سبق سواج میں آگیا ہوگا اور آپ سب محنت کے ساتھ میں پڑھیں انشاءاللہ آپ قرآن مقدس ضرور پڑھیں گے اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اور میں آپ سب کو بتا دوں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور کل بروس قیامت ہم سے سوال ہونے والا ہے اور قرآن مقدس یا تو ہمارے ساتھ بغاوت کرے گا یا ہماری محافظت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حجت کرے گا تو قرآن مقدس کی تعلیم کو حاصل کرو پڑھو اور سمجھو اور اس کے بتابق زندگی گزارو آئیے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کو توبت النسوحہ کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو علم نافع عطا فرما دونوں جہاں کی زلت ورسوائیوں سے محفوظ فرما ولا ہم سب پر اپنا خاص فضل فرما کرم فرما رحم فرما وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی